لگتا ہے تم ہو زرکسیز آؤ لیانیڈس کچھ سمجھتاری کی باتیں کریں یہ ایک بہت ہی بڑا نقصان ہوگا محس پاگلپنی ہوگا کہ تم جیسا بہادر راجہ اور تمہارے جنگ جو سپاہی مار دیے جائیں صفح معمولی سے غلط فہمی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تم نے دیکھا نہیں کیا صبح سے ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنا کچھ سیکھ چکے ہیں تمہارا قبیلہ بہت ہی بے مثال ہے ایک دیوتا کی موجودگی میں موت کے سامنے کھڑے ہو کر بھی تم بے خوف ہو میرے خلاف کھڑے ہونا اقل مندی نہیں ہے یونائیڈس سوچو کہ میرے دشمنوں کا انجام کیا ہوگا جفتہ کے لیے میں اپنے ہی آدمیوں کو مار سکتا ہوں اور میں اپنے ساتھیوں کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں تم یونائیوں کے لیے یہ فقر کی بات ہوگی پر اقل مندوں کے لیے نہیں سوچو کہ جس خوبصورت سرزمین کی تم نے حفاظت کی ہے میرے اشارتوں سے جلک کے خاک کر دیا جائے گا سوچو تمہاری عورتوں کا کیا ہوگا یقینن تم ہماری عورتوں کو نہیں جانتے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے فوج کے لیے ہماری عورتیں کافی تھی تمہارے پاس علام زیادہ ہیں مگر یودہ کم بہت جلد انہیں تمہارے ہنٹروں سے زیادہ سپارٹن بھالوں سے خوف ہوگا وہ ہنٹروں سے نہیں ڈرتے لیونیڈس ڈرتے ہیں میری روحانی طاقت سے پر میں ایک مہربان دیفتہ ہوں میں تمہیں تمہارے تصور سے زیادہ امیر بنا دوں گا یونان کا جنگ بھی سردار بنا دوں گا تمہیں یوروپا کے مرکز میں میرا جنڈا تمہارے ہاتھوں بھی ہوگا تمہارے ایثینین دشمن تمہارے سامنے گھٹنے دیکھ دیں گے اگر تم میرے سامنے گھٹنے دیکھ دوں تم جتنے مہربان ہو اتنے ہی مہان ہو شہنشاہوں کے شہنشاہ ایسی پیشکش تو صرف ایک پاگل ہی ٹکرا سکتا ہے پر وہ گھٹنے ٹکنے والی بات وہ ایسا ہے کی تمہارے آدمیوں کو مارنے کاٹنے کے بعد میری جانگ میں عجیب سی اکڑن ہونے لگی ہے اس لیے وہ کھٹنے ٹکنے والی بات ممکن نہیں شہید ہونا کوئی فاقر کی بات نہیں ہے تاریخ کے پنوں سے میں سپاٹا کا نام تک میٹا دوں گا یونان کی ہر ایک چیز جڑا کے خاک کر دی جائے گی یونان کے سارے مورخوں اور عالموں کی آنکھ ہی نکلوا لی جائیں گی اور ان کی زبانیں ہمک سے کیچ لی جائیں گی اور اگر کوئی بھی شخص سپاٹا یا لیونائیڈس کا نام بھی لے گا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا دنیا جانے گی ہی نہیں کہ کبھی تمہارا وجود تھا دنیا یہ جانے گی کہ کچھ آزاد لوگ ظالم کے سامنے کھڑے ہوئے لاکھوں کے مقابلے ایک مٹھی بر جانباز اور ہو سکتا ہے کہ جنگ ختم ہونے سے پہلے یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ مارا جائے گا